بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ جناب ہمارے پاس ہے سات جوائن یہ جناب ڈیڑ دولہ سات جوائن یہ جناب سات پودینہ ہے ڈیڑ دولہ یہ دیکھ لیں جی اور اس کے علاوہ ہم لیں گے گندک یہ جناب نسخہ ہے شنگرفٹا کی پاس کا استاد محترم قدیر احمد صاحب زلاوی آڑی سے تو یہ جناب ان کا نسخہ ہے تو اس کے اوپر میں پریکٹیکل کرنے جا رہا ہوں تو جو اس کا ارزلٹ ہوا وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ شنگرف جو ہے نا ان کا مطابق یہ شنگرفٹا کی پاس بنتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں گے تو اب ہم نے لینا جی کفور وہ بھی ہم لیں گے ڈیڑ دولہ تو پہلے ہم نے لیا ست اجوائن پھر ست پدینہ اور اب یہ ہم لیں گے کفور اور یہ بھی ہم ڈیڑ دولہ لیں گے تو یہ جناب ہو گیا ہمارا ڈیڑ دولہ تو جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ دیا تو ہمیں اس سے اگاہ کیا کریں یا ہماری کچھ اس میں گلتی کتائی ہو تو وہ بھی ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم پھر اپنی وہ گلتی کو صدار سکیں تو ہم آپ کے لئے مزید انشاءاللہ ایسے اچھے اچھے پریکٹیکل جو بالکل ہمارا تجربہ ہوگا اور ہم آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے اب ہم نے لینی ہے جی گندہ کاملہ سار یہ ہم لیں گے تین دولہ تو اس نسخہ میں چار اجزائیں ہیں ست اجوائنہ ست پودینہ کفور اور گندہ عاملہ سار یہ ہماری ہوگئے جناب تین دولہ گندہ یہ دیکھ رہیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ گندہ تین دولہ جو ہے وہ مکمل اس کا وزن ہو چکا ہے اب ہم ایسا کریں گے اس کو کھرل کریں گے تو میں یہ پیالے استعمال کر لیتا ہوں کھرل کرنے کے لئے تو ہم اس کو نا آہستہ آہستہ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ کھوٹیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بریق ہم اسے لوگو باہر پورڈر کریں گے تو یہ دیکھ لیں جناب آپ نے اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ بلکل اچھی طرح سے جو ہے نا زوردار آتھوں کے ساتھ اس کو مکمل جو ہے وہ آپ پورڈر کریں تو یہ دیکھیں جناب ویڈیو ہم نے تھوڑی سی آگے کی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو یہ دیکھیں جناب یہ اچھی طرح سے اس کا جو پورڈر ہے وہ بن چکا ہے تو اب ہم اس میں نا کفور کو ایڈ کریں گے یہ نا ڈیڑھ تولہ کفور اور تین تولہ گندک ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دینا اور اس کو چاند منٹ جو ہے نا آپ اس کو کرل کریں تو اس میں یہ حل ہو جائے گی کفور اور گندک یہ دونوں مل جائیں گے آپ اس کو اچھی طرح سے کرل کر لیں یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح سے نا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اب ہم نا ایسا کریں گے کہ جو اجوائن کا ساتھ ہے وہ ہم پہلے اس پیالہ میں ڈال کے تو پیسیں گے اس کو خوب اچھی طرح سے اس کو پورڈر کریں گے یہ دیکھیں جناب یہ بھی جو ہمارے پاس ساتھ تجوہین ہے یہ بھی ڈیڈ تولہ ہے تو دوستو استاد محترم کے مطابق یہ جو شنگرف ہے یہ رنگین پارہ دیتی ہے اور یہ دھاتی پارہ جو دیتی ہے وہ رنگین ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر پاس ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو پیس لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ستھ پو دینا یہ بھی ڈیڈ تولہ تو ہم اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے جو نا وہ کھرل کریں گے تو یہ سارے کا سارا محلول کی شکر اختیار کر جائے گا تو ابھی دیکھیں جناب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ جناب ہے جی ستھ پو دینا یہ دیکھ لیں یہ ہے جی ستھ پو دینا تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا تو جی دوست کافی سارے سوال پوچھتے ہیں اور جو نمبر مانگتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ہوئے ہیں انشاءاللہ آگری ویڈیو میں ہم آپ کو نمبر بھی جو ہے نا وہ اپنا شیئر کریں گے تو آپ ورسپ کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کول نہ کیجئے گا بلکہ میسج کیجئے گا اور آپ کو میسج کے اوپر جو ہے نا وہ جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے نا وہ ہم اپنا ویڈس اپ نمبر دیں گے تو آپ اس سے اس نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج آئے اسی چینل کے نام سے ریل پریکٹیکل تو اس کا جو لنک ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو آپ ہم سے وہاں پہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں تو ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ بھی ریل پریکٹیکل اور جو اپنا ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا وہ بھی ریل پریکٹیکل کے نام سے ہے تو دونوں کا ڈسکرپشن میں میں نا لنک جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا آپ وہاں پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ محلول سا بند گیا یہ دیکھیں یہ محلول تیار ہو گیا جی ابھی ہم اس کو مزید جو انہوں وہ کرل کریں گے اور یہ مزید جو انہوں ہوا لگنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کا سارا پانی بنتا جائے گا یہ دیکھ لیں یہ بھی گاڑا سا ہے تو ابھی ہم اس کو جو انہوں وہ مزید کرل کریں گے تو یہ دیکھ لیں اس کو نا آپ نے اسی طرح سے اچھی طرح اس کو نا کرل کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ اس کو مزید خوب اچھی طرح سے کرل کریں دیکھیں جی جو شنگرف ٹاکی پاس ہوتی ہے نا شنگرف ٹاکی پاس ایسی شنگرف ہوتی ہے سند کہ جس کو اگر جاری کر لیا جائے تو وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے وہ اکسیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس شنگرف کو جاری نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس سے جو انہ وہ اس کا پارا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو استاد محترم کے مطابق اس کا پارا جو ہے وہ رنگین ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ جناب ہم نے اس میں گندق اور کفور جو خرل کیا ہوا وہ ہم نے شامل کر دیا اب ہم اس کو نا اچھی طرح سے پھر جو ہے خرل کریں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ نا تھوڑی سی گندق اور جو کفور ہے یہ کچھ اس میں حل ہوئی گا اور کچھ اس میں نیچے بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں تو جی شنگرف ٹاکی پاس وہ شنگرف ہے کہ آپ اس کو بند کر کے اکیلی شنگرف کو اگر آپ آگ دیتے ہیں پرد کریں آدھا کلو کی ایک کلو کی ڈیڑھ کلو یا دو کلو کی تو ایسی شنگرف جو وہاں سے پھر باوزن نکلائے دس سے مس نہ ہو تو ایسی شنگرف کو جو انہ وہ ٹاکی پاس کہتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے تو اس کو ہوا سے محفوظ اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیا جاتا ہے تو اگر یہاں سے بھی آپ کو اپنا یہ شنگرف آپ کی باوزن ملے تو یہ شنگرف ٹاکی پاس ہوتی ہے یہ اس شنگرف کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو شنگرف ٹاکی پاس ہو وہ ٹاکی پاس شنگرف جو ہے وہ آپ نشادر یہاں شورہ سواگہ دیکھے یا آپ صرف سواگہ اور نشادر دیکھے تو اس کو کٹھالی میں ڈال کے چکر دیں گے تو یہ یہاں پہ یہ اپنا جو میٹل ہے وہ دے جاتی ہے تو ایسی شنگرف جو ہوتی ہے وہ ٹاکی پاس شنگرف اس کو کہتے ہیں اور جو ہر قائم شنگرف ہوتی ہے وہ ٹاکی پاس نہیں ہوتی تو اس کو آگے جو ہے وہ گندک تیل یا مرقب تیل یا نیلے کے ساتھ ہے یا رسک بوردار چکنا یا نشادر کے تیل کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ جاری کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک جو شیر مدار ہے اس کا جو پانی ہے جب اس کا دودھ پھٹ جائے تو اس میں جو پانی الگ ہوتا ہے تو یہ بھی شنگرف کا چھوڑ ہوتا ہے کچھ سادہ اکرام کے نزدیک جو ہے وہ فاس فوری کے سر جو ہے وہ بھی شنگرف کا جو ہے وہ چھوڑ ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو محلول ہے وہ کھر لو چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو نا اس بیکر میں ڈال دیں گے آپ اس کو جیم والی شیشی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈالنا ہے اس طرح سے تو بعد میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو شنگرف ہوگی یہ جو آپ کا محلول ہوگا تو اس محلول کو آپ نے نا اوپر سے بان دینا ہے اچھی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی ڈکن والی شیشی ہو جیم وغیرہ کیا آپ اوپر سے اس کو بند کر کے رکھ دیں فیلال میرے پاس تو وہ فارغ نہیں ہے اس میں اور بھی چیزیں پڑھیں اس میں نشادر کا تیل پڑا تو میں اسی بیکر میں ڈال کے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پلاسٹک بیک جو ہے ایک شاپر جو ہے وہ لکا کے تو اس کو اچھی طرح سے اوپر سے اس کا جو اس کو دم پختے ایک طرح سے کر دوں گا کہ اس میں اکسیجن کراس نہ ہو اور پھر اس کو جو ہے نا وہ دوپ میں رکھیں گے تو یہ سرح رنگ میں جو ہے نا وہ تیل بن جائے گا تو پھر آگے اس کا جو ہے نا وہ اگلا جو اس ہے وہ آگے اس سے جو پریکٹیکل ہے وہ انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ جو ویڈیو ڈالیں گے اس میں انشاءاللہ دکھائیں گے یہ ہمارا ایک جو سٹیپ ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے تو جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمیٹ بھی کر دیں تو ہم نے اس طرح اس کو جو ہے نا وہ لگا دینی اس کے اوپر میں ہے تو اس کے اوپر ہے نا ربر لگاؤں گا ٹھیک ہے جی تو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ میں بان دوں گا اور اس کو باننے کے بعد جو ہے وہ میں دوپ میں رکھ دوں گا تو جی اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں تو انشاءاللہ ناکس ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ